یہ جڑا ڈیزیز ہے نا یہ کتی نہ کتی ایک ڈیزیز ہے گیا ہے کہ اپنے آپنوں مزہ دینا وہ مزہ دیندہ جڑا لفظ ہے نا وہ دے جڑی ہوئی ہے کہ تو اڈے موڈ ٹھیک نہیں رہن دے تو اڈے اندر فان دی کمی ہے تو اڈے اندر مزہ نہیں ہے گا تو تسی بار چیزہ دے وچھو اپنا مزہ لب کے تو اپنے مزے نوں کمپنسیٹ کر دے ہو جو دوں سٹارٹ ہندی ہو دے وچھ کافی حد تک نا یہ مزہ چلدہ رہن دے آندہ رہن دے مزہ آندہ رہن دے تے سفرنگز نہیں ہندی ہے تو جنہی دیر تک مزہ آندہ رہن دے انہی دیر تک تے انسان نوں الگ دے کہ میں نے وہ چیز مل گی جنہی میں ساری عمر چلا بریا سی گا and this is the first time کہ میں نے اپنی ماسٹر کی لب گئی ہے بٹ جو جو ٹائم لنگ دے نا جڑا مزہ ہے وہ دا لیول کٹ دا جاندہ صرف مزے دا لیول ہی نہیں کٹ دا وہ دیا سفرنگز بدنیاں شروع ہو جاندی ہے ان سے دیکھے آپ نے پیشنٹوں کے پہلے کوئی سال تے سا انہوں پتہ ہی نہیں لگا پتہ اس کر کی نہیں لگا کیونکہ انہوں جو چیز لے رہا سی وہ دا مزہ آ رہا سی پر جیوں جیوں اس چیز دے میں جو ڈیپٹ چا جاندہ گیا وہ دی سفرنگ بات دی گئی جو دوں وہ دی سفرنگ بات دی گئی نا پھر تو انہوں ریالائز ہویا کیونکہ انہیں کئی اہوچے سٹیپ لے جیڑے سٹیپ تو انہوں دیکھنچ اچھے نہیں لگ رہے سی کیونکہ سیکرٹ لائف جینی لائنگ بہیوئیر کدھی بہت لو ہو جانا کدھی سیکلوڈڈ ہو جانا کدھی اوور ریاکٹ کرنا کدھی باہر لڑائی لینی کدھی باہر پولس دے پرچے ہو جانے کدھی لاؤ دے نال کنفرنٹریشن ہو جانی جیڑے انسٹیٹوٹ چپے جیا ہوتے ہی پرابلمز آگیاں اتھارٹیز دے نال ہمیشہ ہی پرابلم رہی کوئی کم کنسسٹینٹلی نہ کر سکنا یہ چیزیں جو تو انہوں نظر آئی گیا پھر تو انہوں پتہ لگ گیا کہ کار دے بچ کوئی پرابلم آ رہی ہے کچھ سنس ہویا کہ ابھی کچھ سب کوئی ٹھیک نہیں چل رہیا ساڑے پیشنٹ دے واستے نا پاسیبل نہیں ہندہ کہ کمیٹمنٹ دے پورا اتر چکے جیڑی او گل کہن دے نا او اس گل نو کمپلیٹ نہیں کر پاندہ او اس گل نو اکامپلیش نہیں کر پاندہ سا پیرنٹس نو دیکھ کے کافی تکلیف ہندی ہے کہ بھئی یہ جیڑی چیز کہن دا او کار کیوں نہیں پا رہا بٹو او دا ایک برین دی ڈیزیز ڈیویلپ ہو رہی ہندی ہے اندرو اندری جیدے کر کے زندگی دا مزا کٹ رہا ہندہ تے وہ دیا تکلیفاں بد رہی ہندی ہے جو دو دی ہیں تکلیفاں بدنیاں شروع ہندی ہیں تے او پھر کی عام طور پر کہنا شروع کرتا ہے کہ نشے دے وچ برکت نہیں ہے زندگی ٹھیک نہیں چل رہی او پھر حالات دے وچ گلتی کرنی شروع کر دندا ہے حالات دے وچ پھر تسی بھی آ جان دے ہو فیملی بھی آ جان دی ہے او کسی نہ کسی طرح دی بلیم گیم کھیڑنی شروع کر دندا ہے کہ تاڑے کر کے اثر ہویا حالات کر کے اثر ہویا بار آثورٹیز کر کے سوسائیٹی نہیں ٹھیک بیڈ سوسائیٹی مل گئی میرے ایڈوکیشن جو پرابلم آئی وہ جڑیاں چیزیں بھی ہندی ہیں انہوں ایس طرح لگن لگ پندہ ہے انہوں بالکل لگتا ہے کیونکہ ادھے برین دے وچ کیمیکل چینج ہو رہے ہندے ہے تے جو دو کسی انسان دا مزا کٹ دا ہے نا تے انہیں سفرنگ ودی ہیں انہوں تکلیف بہت اندرونی تکلیف محسوس ہو رہی ہندی ہے اس اندرونی تکلیف نو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہندہ یہ کیوں ہو رہا ہے انہوں یہ لگتا ہے کہ جنہیں زندگی دیں اوپسٹیکلز آ رہی ہیں نا جنہیں نقصان ہو رہے ہیں جو دنال تماشا ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ ہو رہے ہیں کہ لڑائی چگڑے ہو رہے ہیں کارتے بچ کوئی انہوں دی عزت نہیں کر رہے ہیں کوئی انہوں بلا نہیں رہے ہیں سارے انہوں مطلب نکتہ چینی نہیں کر رہے ہیں وہ دی بیستی ہو رہی ہے بار پار بہت واری تے ہوندہ ہے کہ پیسے چکاٹا پہ جاندہ ہے چڑا کام شروع کیتا ہو چکاٹا پہ گیا کیونکہ وہ کمیٹمنٹ نہیں پوری کر سکتا تے پھر ہوندہ ہے کہ انہوں کئی ویری وائف چھڑ کے جا رہی ہے جہاں فادر کہہ رہے ہیں میں تنہوں بے دخل کر دیاں گا میں تنہوں پراپرٹی نہیں دیاں گا میں تنہوں یہ نہیں کر رہاں گا اے ساریاں چیزیں چڑی ہیں نا کہ کینیاں بھی بڑیاں کافی مطلب بڑی چیز ہیں دیاں گا کرتا جا نہیں کرتا اس ڈیفرنٹ بٹے دی ایک آپ پر نہیں بڑی انجری ہیں دیاں گا کہ جدو فادر یہ کہندہ ہے کہ میں تنہوں بے دخل کر دیاں گا جے تریا ہے یا لات رہے تو میں تنہوں کل نبلانا چھڑ دیاں گا مطلب پہ یہ ہنگیاں گلن انہوں سننیاں پرندی ہیں اے اوہ دی تکلیف دے بچ ہور وعدہ کر دیاں یہ مطلب اوہ دی تکلیف نو انویرے بل کار دنیاں انہوں دے کول ایک ماسٹر کی ہون دی ہے کہ جدو انہوں تکلیف زیادہ ہون دی ہے تو جا کے ڈرگز لیندہ ہے تو انہوں تکلیف ختم ہو جاندی ہے سو انہوں لگتا ہے کہ بھئی ہون میں مزے واسطے نہیں کر رہا پر جنہیں تکلیفہ ہیں وہ میرے یہاں ٹھیک نہیں ہون دی ہے اس کر کے ہوں میں نشہ کر رہا سو میرے کو جدو پیشنٹس آن دے نا اکثر وہ کہن دے ڈاکسا تسی ہو نا سمجھ نا باقیان ورگا ڈرگ اڈکشن تا پیشنٹ آن میں مزے واسطے نہیں کر رہا میں شانک واسطے نہیں کر رہا پر میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں انہوں کرنا پہندہ ہے کیونکہ یہ میں انہوں کر دے بہت تکلیف دن دے ہیں یہ کر دے ہیں دی تکلیف ہے جدے کر کے میں نشہ کر رہا انہوں نے دیکھو نا وہ دی الیجیبلٹی چینج ہوگی انہوں نے ایک ہی لگتا ہے کہ سریر ساتھ نہیں دے رہا حالات ساتھ نہیں دے رہے پیسے والوں بھی پرابلم آ رہی ہے پر میں ایک تانگل دساں میری اپکے نیا پیسے والوں پرابلم آ رہی ہے بہر میں زندگی جا ایکسپیرینس تان دساں گا کہ ساڈے اڈکٹ دے پیشنٹ دے ویچ ایک سب تو انلکی چیز اندھی ہے کہ جان ختم ہو جاندی پر پیسہ ختم نہیں ہندا جے کہ پیسہ پہلا ختم ہو جی نا تو بچے دی جان بچ سکتی بہت بہت بڑی ریالیٹی میں ورڈ کہہ رہے ہیں کیونکہ پیسہ ختم نہیں ہندا اس کر کے ساڈے پیشنٹ دی فیٹل اینڈ ہو جاندا ہے کافی لوگ کہنے دے جی ساڈا پیسے دا نقصان ہو گیا میں کہا انہا نہیں ہویا حالے بھی پیشنٹ اپنے بچے واسطے تاڑ کو انہا پیسہ آگیا ہے کہ تسیہ دے بماری نوہر زیادہ ودا ہوگے اپنے اس پیسے نال